دوستو ایک زمانہ تھا جب میتھون چکرورتی اپنی پہچان بنانے کے لیے جی توڑ سنگھرش کر رہے تھے مرگیا فلم سے ہندی فلم انڈسٹری میں ان کی انٹری تو ہو چکی تھی لیکن دو چار فلمیں کرنے کے بعد بھی ان کو وہ مقام حاصل نہیں ہو پایا تھا جس کی بمبئی میں ضرورت ہوتی ہے آپ کا نام اور آپ کی پہچان نجانے کتنی ہی فلموں کے لیے سنگھرش کرنے کے دوران ایک بار وہ پہنچ گئے منمون دیسائی صاحب کے سیٹ پر اس زمانے میں امیتہ بچن دھرمندہ جی تندراجش خنہ جیسے بڑے بڑے کلاکاروں کی توٹی بولتی تھی یہ بات ہے اس دور کی جب امر اکبر انتھونی فلم کی شوٹنگ چل رہی تھی منمون دیسائی ایک ایسے ڈیریکٹر جن کا نام ہی کافی ہے فلم دیکھنے کے لیے منمون دیسائی نے اگر کسی فلم کو اناؤنس کر دیا تو پورے دیش کی جتنی بھی ٹیریکٹری ہے جتنی بھی ڈسٹیبیٹر ہے ایک جھٹکے میں پیسہ پہنچا دیتے تھے ان کے پاس فلم بنائیے اور فلم کے رائٹس ہمیں دیجئے ہم ریلیز کریں گے یعنی اسٹار باد میں منمون دیسائی پہلے اتنا بڑا نام ایک ڈیریکٹر کا جب ہوتا ہے تو وہ ڈیریکٹر ظاہر سی بات ہے اپنی شرطوں پر کام کرتا ہے اور منمون دیسائی نے شروع سے ہی امیتہ بچن کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا ان کو لگتا تھا کہ امیتہ بچن سے بڑا کوئی سٹار ہو ہی نہیں سکتا لمبی کتھاتی چھے فٹ دو انچ کا گبرو جوان انہوں نے اپنی ساری کی ساری محنت صرف امیتہ بچن پر ہی فوکس کر رکھے تھی اب دیکھئے ایک کے بعد ایک ان کی ساری فلموں میں صرف امیتہ بچن تھے بہرحال اس فلم کے سیٹ پر ایک بار مدھون چکرورتی بڑی آس کیے بڑی امیدیں لیے پہنچ گئے دو چار چھوٹی موٹے فلمیں کر کے فلمی میکزین میں دو چار خبریں ان کی چھپ چھپی تھی نام تو جانتے تھے کہ ہاں مدھون چکرورتی کوئی ہے نیا کلاکہ جس کی دو چار فلمیں آئی بس اپنے دوست سے پریچہ نکال کر جب انہوں نے منمون دیسائی سے ملاقات کی منمون دیسائی صرف ان کو دیکھتے ہی اتنی زور سے ہاں سے کیا تم میری فلم میں ہیرو بننا چاہتے ہو بھائی چھوٹا موٹا رول اگر چاہتے ہو تو بولو میں تمہیں کہیں کھڑا کر دیتا ہوں امیتہ بچن کے پیچھے جانچکرورتی بولے سر میں ایک ایکٹر ہوں میں ہیرو بننا چاہتا ہوں اور میں نے دو چار فلمیں کی بھی ہوئے ایسے ہیرو مجھے آپ پیچھے کیوں کھڑا کریں گے میرے اندر ٹیلنٹ ہے میرے اندر اللہ ہے میں ایک ہیرو کی روپ میں پوری فلم کو کھینچ سکتا ہوں اور منون جن کر سکتا ہوں لوگوں کا لیکن منمون دیسائی کہاں رکنے والے تھے منمون دیسائی نے پتہ نہیں کیا سوچا ہوگا یا تو ان کا موڑ خراب ہوگا یا اس وقت ان کے زبان پہ سرسوٹی ہی بیٹھ گئی ہوگی انہوں نے جو بیزتی کی ہے میتھون چکرورتی ساتھ میں اس میں منمون دیسائی صاحب کی برائی نہیں کرتا وہ ایک بڑے امدہ نردشک ہے لیکن نردشک بڑے موڑی قسم کے ہوتے ہیں بس انہوں نے بول دیا تو بول دیا لیار تم جیسے کالے کلوٹے ایسے ساولے آدمی کو ہیرو بننے کے لیے کوئی پاگل آدمی ہی اپنی فلم میں لے سکتا ہے بھائی میرے تو بس کا ہے نہیں مجھے تو اپنے فلم میں آمیتہ پچن جیسا سٹار چاہیے بھائی پچر بیچنی بھی ہوتی ہے پچر صرف بنانے سے نہیں ہوتا ہے پیسہ کون لگائے گا تمہارے پر اگر میں تمہیں ہیرو لے بھی لیتا ہوں تو بھائی فلم میں پیسہ کون لگائے گا اس ٹیبوٹرز کے سامنے پچر بیچنا آسان کام ہے کیا بھائی معاف کرو میں تمہیں ہیرو نہیں لے سکتا بیچارے میں تو انمایوس کھڑے سنتے رہے سنتے رہے کیا کر سکتے زنگرش اسی کا نام ہے بہت سے لوگ آپ کا منوبل توڑتے ہیں بہت سے لوگ آپ کو نیشہ دکھاتے ہیں لیکن جس میں ہمت ہے جو لڑ سکتا ہے جو جوٹ سکتا ہے جو ان سب بادھاؤں کو نظر انداز کر کے اپنی محنت کے نمبر آگے بڑھ سکتا ہے وہی اپنی امیٹ چھاپ چھوڑ پاتے ہیں بہرحال اس فلم کے سیٹ سے جو میتھون چکرورتی بے زد ہو کے نکلے ہیں اور جاتے جاتے وان مہندے سائی صاحب نے ایک دائیلوگ چکھایا میتھون چکرورتی کو ارو سنو جا تو رہے ہو لیکن ایک بات یاد رکھنا تم یہ ہیرو گیری چھوڑ دو تمہارے باس کی نہیں مجھون چکرورتی نہیں سر میں ہیرو بنوں گا اور میں ایک دن بن کے رہوں گا اچھا ٹھیک ہے اگر تم ہیرو بن جاؤ نا تو ایک سو ایک روپیہ لے کر میں تمہارے پاس سب سے پہلے تمہوں کو سائن کرنے آؤں گا سمجھ گئے جب تک جاؤ کوشش کرو کوشش کرو جب بن جاؤ تو میں خود تمہارے پاس آؤں گا سائن کرنے کیا بے عزت ہی کر کے مجھون چکرورتی صاحب کی اس فلم کے سیٹ سے نکالا ہے منمون دے سائی بہرحال ایسے قصے چھوٹے موٹے والی وڈ کی گلیوں میں ہوتے رہتے ہیں تمام طرح کے فلمی کلیاں فلمی سٹارڈسٹر میکزین مایا پوری ہر روز ایسے ہزاروں قصے چھپتے ہیں کیونکہ اتنی بڑی بڑی فلمیں بنتی ہیں اور ایسی چھوٹی چھوٹی گھٹنائیں ہوتی رہتے ہیں لیکن یہ چھوٹی چھوٹی گھٹنائیں اگر کسی کلاکار نے اپنے دل پر لے لی اور اس دل کی ٹیس کو اپنی کلا اپنی محلت اور اپنے ہنر کے دم پر نکھار دیا تو بس سمیہ بھی اسی کا ساتھ دیتا ہے وقت بدلہ امیتاب بچن کا سمیہ ہمیشہ کے لیے نہیں تھا ستر کے دشک میں جب ان کا سکھ کا چلتا تھا امیتاب بچن کے نام سے فلم اناؤنس ہوتے ہی باکس آفیس فل ہو جائے کرتا تھے ڈسٹیبوٹرز کا پیسہ پروڈیوسرز کے پاس پہنچ جائے کرتا تھا فلم کے رائٹس کریتنے کے لیے ستر کا دشک اترا اسی کا دشک اترا اور امیتاب بچن جس طرح سے شکھر کے پایدان پر چڑھتے گئے مٹھن جکرورتی کی طرف بھی اوپر والے نے اشارہ کر دیا بندے میں دم تھا اور بندے میں محنت تھی بندے کے اندر کلا تھی تو قدرت کیسے اس کا ساتھ دیتی نائنٹین ایٹی ٹو آتے آتے جیسے ہی ڈسکوڈ ڈانسر بن کے مٹھن جکرورتی چمکے ہیں اور ایک کے بعد ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک مزانے کتنی ہی فلموں کے ذریعے انہوں نے لوگوں کا جو منورنجن کیا ہے لوگوں کے دلوں کی دھڑکنوں کون کی نشوں کو رنگے پردان کی ہے جب مٹھن جکرورتی کی فلمیں دیکھتے ہیں تو لوگ کچھ سمیے کے لیے ہی سہی اپنا دھوکتر تبھول کر دو گھنٹے کے لیے کسی دوسری ہی دنیا میں چلے جاتے ہیں یہ مادہ ہوتا ہے کلاکار کا اسی کے دشک میں مٹھن جکرورتی کی توٹی بولی تھی اور زبردست بولی تھی اور نبی کا دشک آتے آتے آسا پلٹا مٹھن جکرورتی اس سمیے تک اتنے بڑے سٹار ہو چکے تھے کہ ماس ٹیٹریز میں فلم اناؤنس ہوتے ہی ڈسٹیبیوٹرز جفا جھپ ان کے فلم کے رائٹس کھلیتے تھے اور ایک او دور آیا 1987-88 آتے آتے امیتہ بچن اپنے کریئر کے ڈھلان پر تھے اور مٹھن جکرورتی سب سے اونچے پائیدان پر اس وقت جو امیتہ بچن کی فلم میں اناؤنس ہوتی تھی تو کوئی بھی ڈسٹیبیوٹر بائیسہ ڈالنے سے پہلے سو بار سوچتا تھا کہ وہ ان کا ڈاؤن سول شروع ہونی کا سنکیت تھا اور مٹھن جکرورتی ساتھویں آسمان پر ان کی زندگی کا گھوڑا سرپٹ دوڑ رہا تھا سورج کی دیش دوشنی کی طرح بہرحال منموہن دیسائی اور امیتہ بچن جب ملے اور انہوں نے فلم بنانے کی پیاری کی لاکھ کوشش کرنے کے بعد بھی ڈسٹیبیوٹرز نہیں ملے پائیسہ آٹک گیا کیوں؟ کیونکہ اب کوئی بھی امیتہ بچن پر پیسہ لگانے کو تیار نہیں تھا ٹھک ہار کر بہت ساری کوششیں کرنے کے بعد بھی جب پیچر نہیں بنی پیسہ نہیں آیا ڈسٹیبیوٹرز تیار نہیں ہوئے تب ایک وہ وقت بھی آیا جب منموہن دیسائی کی کسی دوست نے پروڈیوسر نے بتایا کہ دیکھو بھئیہ ایک شرط پر آپ کی پیچر ما پیسہ لگا سکتے ہیں اور یہ آپ کے فلم بن سکتے ہیں بولے کیا؟ آپ کو مٹھن چکرورتی کو سائن کرنا پڑے گا ان کا سکھا چل رہا ہے اگر انہوں نے فلم ہا کر دی تب اس فلم میں نورت کے سارے ڈسٹیبیوٹرز پیسہ ڈال دیں گا رات پیچر بن جائے گا منموہن دیسائی کی زمین سے جیسے جھٹکا سا نکلا یہ کیا ہوا؟ کہتے ہیں نردیشک کی آداش بڑی تیل ہوتی انہیں یاد آیا کہ ایک بار انہوں نے ان کو بیزت کر کے نکالا تا بہرحال سمیہ ہے سمیہ جب پلٹتا ہے تو انسان کو بھی پلٹ کر دیکھنا پڑتا ہے دوے باؤں ایک دن مدھن چکرورتی سے ملنے پہنچے سب سے پہلے تو نکال کر انہوں نے ایک سو ایک روپے مدھن چکرورتی کے ہاتھ پہ رکھا کہ مجھے وہ بات یاد ہے جب میں نے آپ کی بیزت کی میں بھولا نہیں لیکن وقت آپ کے ساتھ تھا وقت کے سکندر آپ بھی تھے آج میں آپ کو سائن کرنے آیا ہوں یہ ایک سو ایک روپے میری اس دن کی کہی ہوئی بات کے لیے اور آج میں آپ کو اپنے فلم میں ویرو کے طور پر سائن کرنے آیا ہوں بہرحال بہت ساری باتیں ہوئی بہت ساری گلے شک ہوئے ہوئے جو دو بڑے لوگوں کے بیچ میں ہوتے ہیں جائز ہے مدھن چکرورتی کا بھی دل بہت بڑا ہے وہ پرانی باتیں بھول چکے ہوتے ہیں نجانے ایسے کتنی چھوٹی موٹی تیس اور چوبھن وہ دل میں لیے ہوتے ہیں ہر بڑے انسان کی ایک خاصیت ہے نجانے کتنی جگہ پر اس کو دوڑا گیا ہے جھگچورا گیا ہے لیکن ان کو بھول کر آگے بڑھنا ہی نشانی ہوتی ہے بڑپن بہرحال وہ فلم شروع ہوئی مدھن چکرورتی کے ہاں کرتے ہیں ڈسٹیبوٹرز کا پیسہ آیا اور پچر آناؤنس ہو گئی اور وہ پچر گنگا جمنا سرسوٹی کہلائی اس فلم سے ہمیتاب بچن کو دوبارہ کھڑا کرنے کی کوشش کی گئی تھی یا کہہ سکتے ہیں کہ ہمیتاب بچن کو ان دنوں میں ایسے سٹاس کی ضرورت ہی ان کے سہارے پچروں میں پیسہ لگے اور وہ واپس سے سروائیب کر پائے یہی کہانی ہے کسمت کی وقت کب کس کا بدل جائے کچھ پتا نہیں ہوتا اس لئے کسی کو کمزور امجنے کی غلطی ہمیں نہیں کرنی چاہیے زندگی میں کب کون کہاں کس کا پسہ پلٹ جائے کچھ پتا نہیں بہرحال جن میں محنت کرنے کی امت ہوتی ہے وہ ضرور آگے بڑھتے ہیں ایسے ہی بڑے دل والوں میں ایک نام مٹھونچہ کروٹی کا بھی ہے جنہوں نے ثابت کیا تمام ویپریت پرستیتیوں کے باوجود کوئی آدمی کامیاب ہو سکتا ہے بس شدت ہونی چاہیے محنت کرنے کی دوستو یہ قصہ میرے ذہنوں تسو چاپ ساتھ ساجہ کروں اگر پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کرنا دھنے بات